جپان میں ایک آئلنڈ ہے دوستوں جس کا نام ہے اوکی ناوہ اس جزیرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی دنیا میں سب سے زیادہ عمر ہوتی ہے ہر دسوہ بندہ آپ کو نوے سے سو سال کے عمر کے درمیان نظر آئے گا ریسرچز نے اس بات کی خوج لگانے کی کوشش کی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کچھ نے سوچا ان کی ڈائٹ بہت سادہ ہے بہت اچھی ہے یہ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں ان کی آب و ہوا بہت فریش ہے جس کی وجہ سے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے کچھ ریسرچز نے سوچا ان کا پانی بہت اچھا ہے لیکن بلاخر تحقیق کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ ان سب چیزوں کے علاوہ ایک اور بہت ہی پاورفل چیز ہے ان لوگوں کے پاس جو ان کو لمبی عمر حاصل کرنے میں بھرپور مدد کرتی ہے اور وہ ہے اکی گئی یہ اکی گئی کا ہی جادو ہے کہ اکی ناوہ کے لوگ دنیا میں نہ صرف سب سے زیادہ عمر حاصل کرتے ہیں بلکہ توانہ تندرست اور بہت ہی خوش زندگی گزارتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسی اکی گئی کے کانسپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کو فالو کر کے آپ لوگ بھی دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں جوان رہ سکتے ہیں اور بہت ہی میننگفل زندگی گزار سکتے ہیں سو میرے ساتھ بننے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے لیٹس بی بیک دوستو اکی گئی یہ ایک جیپنیز لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ بامانی یعنی کہ میننگفل زندگی گزارنا جپانی لوگ اپنی اکی گئی بہت جلدی پہچان لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کسی ایسے کام میں مصروف رہتے ہیں جس میں ان کو سب سے زیادہ خوش ہی ملتی ہے یہ لوگو تھیرپی سے ملتا جلتا کانسپٹ ہے جس کے بارے میں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میننگ میں بھی چرچہ کی تھی اکی ناوہ میں رہنے والے لوگ بہت جلد اپنی اکی گئی کو پہچان جاتے ہیں اور پوری زندگی وہی کام کرتے رہتے ہیں جس سے ان کو خوشی ملتی ہے ان کا کام ہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اور وہی ہر صبح ان کو خوش و خورم نین سے جگاتا ہے ایک اور خاص بات جپانیوں کی لمبی عمر کی یہ ہے کہ جیپنیز ڈکشنری میں ریٹائرمنٹ جیسا کوئی لفظ نہیں ہے یہ لوگ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے اور جب تک صحت ساتھ دیتی ہے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں یہ بات میں نے سنگاپور میں بھی نوٹس کی تھی اور ان کے مواشی حالات یعنی کہ ایکنومک کنڈیشنز دنیا کے ٹاپ ملکوں کے برابر ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ سالڈ وجوہات ہیں ان کی لمبی عمر کی جو کہ ہیں یہ ہارا ہچی ہو یہ جیبو غریب ایکسپریشن شاید دوستو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا جپانی لوگ ہر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس سنٹنس کو لازمی ریپیٹ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو صرف اسی فیصد یعنی کہ ایٹی پرسنٹ تک ہی بھرنا ہے ایسا کرنے سے یہ لوگ اووریٹنگ سے بچ جاتے ہیں اور اپنا جو ڈائجیسٹیو سسٹم ہے جو حازمے کا نظام ہے اس کو زیادہ نہیں تھکاتے اگر آپ جاپان گئے ہو یا کسی جیپنیز ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کھانا چھوٹی چھوٹی چار سے پانچ پلیٹس میں سرف کرتے ہیں ایسا کرنے سے illusion یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے بہت کھا لیا لیکن calories ہمیشہ balance رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ fit اور توانہ رہتے ہیں موٹے نہیں ہوتے obesity کا شکار نہیں ہوتے اور اپنی health کو اپنی صحت کو زیادہ دیر تک برقرار رکھتے ہیں اوکی ناوہ کے لوگوں کی لمبی عمر کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں سٹریس بہت کم لیتے ہیں اکثر لوگ دوستوں آپ نے observe کیوں گے جو وقت سے پہلے آپ کو بوڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے بڑھاپے کی سب سے major reason ہے سٹریس American Institute of Stress نے تحقیق کے ذریعے ثابت کیا کہ زیادہ تر بیماریوں کی وجہ سٹریس ہے آپ کی skin, heart, digestive system اور جسم کا ہر پروسیس پر سٹریس کے اثرات ہوتے ہیں آج کل کی lightning pace دنیا میں جہاں پر آپ کو ہر وقت information overload ہو رہی ہے اور بھگ درڑ ہے ایک بھیڑ چال ہے وہاں cool اور calm رہنا بہت مشکل ہے ہر وقت ہم لوگ ایک emergency ایک alertness کی کیفیت میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ بڑی amusing بات ہے کہ جہاں بہت زیادہ سٹریس انسان کی زندگی میں ایک negative role play کرتا ہے وہیں low level of stress یعنی کہ زندگی میں تھوڑا بہت سٹریس انسان کو grow اور develop کرنے میں بھی بہت مدد دیتا ہے University of California کے ایک پروفیسر Harvard Friedman نے دریافت کیا کہ جو لوگ تھوڑا سٹریس کو maintain کرتے ہیں challenges کو face کرتے ہیں اپنا دل اور اپنی روح کام میں لگاتے ہیں وہ زیادہ خوش اور زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں ایک میں آپ کو personal tip بتا دیتا ہوں زندگی میں سٹریس کم کرنے کی اور وہ یہ کہ اپنے mobile phone سے جتنا دور ہو سکے ہو جائیں میری اپنی یہ strategy ہے کہ 9 بجے کے بعد میں اپنا wifi اور data services بند کر دیتا ہوں اور usually Sunday کا وہ دن ہوتا ہے جب میں پورا دن mobile کے قریب نہیں جاتا اس طرح کے technology fast یعنی کہ technology کا روزہ رکھ کے آپ اپنی زندگی میں سٹریس کم کر سکتے ہیں اور اپنا time کسی meaningful چیز میں لگا سکتے ہیں دو اور بڑی وجہات وقت سے پہلے بڑھاپے کی ہیں ہر وقت seat پر بیٹھے رہنا اور نید نہ پوری کرنا کمپیوٹر کی اجاد کے بعد ایک seat پر بیٹھ کر کام کرنے کا روحجان دنیا بھر میں بڑھتا چلا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کی health pace کے بہت ہی negative effects ہوئے ہر وقت بیٹھے رہنے کی وجہ سے لوگوں کو hypertension, heart diseases, osteoporosis, imbalanced eating, obesity اور cancer جیسی بیماریاں ہونے لگیں جب آپ physical activity یا exercise نہیں کرتے تو آپ کے immune system میں ایک خلیا ہوتا ہے جس کا نام ہے tillow maze جو خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے cell بوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور resultantly آپ بھی بوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ایسی condition کو avoid کرنے کے لیے میری کچھ tips نوٹ کر لیں پہلا تو یہ کہ روزانہ 20 سے 25 منٹ walk ضرور کریں آپ یہ walk صبح بھی کر سکتے ہیں اور شام کو بھی روز مرہ زندگی میں جہاں بھی آپ کو سیڑھیاں چڑھنے کا موقع ملے تو lift کو avoid کر کے سیڑھیاں چڑھا کریں اس کے علاوہ جو آپ zinger burger کھاتے ہیں جو بروست کھاتے ہیں جو fries کھاتے ہیں مزے مزے کے اس کو replace کرتے ہیں seasonal fruits سے جتنے آپ fruits کھائیں گے اتنی آپ کی صحت بہتر ہوگی اس کے علاوہ اپنی جو daily routine ہے اس کو بھی monitor کریں means be conscious of your routine آپ کے جو روز مرہ زندگی ہے اس میں کچھ ایسے کاموں کو identify کریں جو آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں اور ان کو اپنی زندگی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں اور last میں سب سے important چیز یہ ہے کہ you need to get the right amount of sleep نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم sleep یعنی کہ نیند بہت ہی important چیز ہے اگر آپ نے کسی بندے کی age کو judge کرنا ہے تو usually آپ اس کی skin دیکھتے ہیں جس سے آپ کو اس کی عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اچھی skin کا direct تعلق انسان کی نیند سے ہے اگر آپ top models کا lifestyle دیکھیں تو وہ دن میں 8 سے 10 گھنٹے سوتی ہیں اس نیند کی cycle کو برقرار رکھنے کی وجہ سے ان کی skin ہمیشہ radiant رہتی ہے wrinkle free رہتی ہے اور shiny رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم ایک hormone release کرتا ہے جس کا نام ہے melatonin اس hormone کی وجہ سے ہماری عمر لمبی ہوتی ہے ہمارا immune system بہتر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں یہ جو hormone ہے melatonin یہ insulin کو قدرتی طور پر پیدا کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اسی hormone کی وجہ سے جو heart diseases ہیں اس سے بھی ہماری بچت ہو جاتی ہے ایک اور بات یہ کہ melatonin کی جو production ہے وہ انسان میں 30 سال کی عمر کے بعد کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی مقدار کو برقرار آپ رکھ سکتے ہیں balance diet سے calcium کا intake بڑھانے سے تھوڑی دیر روزانہ دھوپ سیکنے سے پریشان نہ ہوئیں آپ کالے نہیں ہوں گے proper sleep لینے سے stress کو avoid کرنے سے اور تمباکو شراب اور کیفین کا کم سے کم استعمال کرنے سے اب آخر میں اوکیناوا کے لوگوں کی ڈائٹ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں بریڈلی ویلکوکس اور ماکوٹو سوزوکی نے ان لوگوں کی ڈائٹ پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے دا اوکیناوا پروگرام وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ 206 قسم کے الگ الگ نیچرل فوڈز کھاتے ہیں دن میں پان سے سات طرح کی الگ الگ پھل اور سبزیاں بھی کھاتے ہیں گرینز یعنی اناج کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں شوگر کا استعمال بہت ہی کم کرتے ہیں سالٹ یعنی نمک کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہیں یویلی سیون گرامز یعنی کہ سات گرام پر ڈے باقی جیپنیز لوگ تقریباً بارہ گرام سالٹ پر ڈے لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو کیلوری کاؤنٹ ہے یعنی کہ دن میں ان کی کتنی کیلوری کنزمشن ہے وہ ہے تقریباً سترہ سو پچاسی یعنی کہ وان تھاؤزن سیون ہنڈڈ اینڈ ایٹی پائیو جو آپ کو جوان رہنے میں مدد کرتے ہیں ان کی بھی کنزمشن یہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ توفو، ٹیونہ، کیرٹس، گویا، انین، سویٹ پٹیٹو، سویا بین اور کیبج اور اس کے علاوہ مشہور زمانہ گرین ٹی کا بھی بھرپور استعمال کرتے ہیں سو دوستو یہ تو تھی اوکی ناوہ کے لوگوں کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہماری زندگی کتنی لمبی ہوگی کتنی چھوٹی ہوگی لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا healthy lifestyle رکھیں جتنے اپنے آپ کو positive رکھیں اور جتنا اپنے آپ کو negativity سے pessimism سے دور رکھیں اتنی ہی ہم خوش اور لمبی زندگی گزار پائیں گے مجھے اپنا feedback comment section میں ضرور دیجئے گا until next time let's read, learn, progress and self-actualize let's read, Pakistan